بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج بھیجے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے اگر کسی بچے کی کسی بزرگ کی یا کسی بھی انسان کی اگر آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے اور وہ دن بہ دن بڑی تیزی سے اندھے پن کی طرف جا رہا ہے جس کو ڈاکٹروں نے بھی لا علاج قرار دیا ہو اس کا علاج بتائیے اور علاج ایسا جو کہ واقعی لوگوں نے کیا ہو اور اس نے کام کیا ہو تو ناظرین ویڈیو دیکھئے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی آلہ طریقہ ایک ایسا عمل ہے یقین کیجئے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیلیبریٹی میں ان کا نام نہیں لے سکتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کا نام لے لو تو پھر لوگ ان کے پیچھے پار جاتے ہیں جی کہ آپ کے مطلق ویڈیو لگ گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کے گھر میں کسی کو امریکن ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ تقریبا پندرہ دن کے اندر یہ اندھی ہو جائیں گی اندھی ہو جائیں گی تو ناظرین جب انہوں نے یہ علاج کیا تو تقریبا ابھی دس دن بھی نہیں ہوئے تھے یا گیارہ دن ہوئے تھے شاید میکسیمم ان کی آنکھیں ٹھیک ہونا شروع ہوگی اور وہاں کے ڈاکٹر بھی پریشان ہوگے کہاں کے امریکہ کے تو ناظرین یہ عمل ایسا ہے اور بتائیے بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو کام کیا کریں وہ یہ سوچ کے کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے کسی وسیلے کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا دیا ہے اللہ رب العزت نے ہم تک یہ پہنچا دیا ہے اور اللہ کی ہی آیات ہیں تو اس میں کرنے میں کیا مزائکہ اور اس پہ یقین اللہ رب العزت کی شفا ہوگی ان میں تو یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں بڑے بوڑے جوان کسی کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے ناظرین میری آنکھیں تقریباً میں ففٹی سیمن کا ہوں ماشاء اللہ اور میری نظر میں ریڈنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں میری نظر بلکل رکی ہوئی ہے الحمدللہ بلکل ابھی تک ٹھیک ہے اور میں جتنا کمپیوٹر کا ڈیزائننگ اور گریفکس کا کام کرتا ہوں میری جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو شاید اس کو آٹھ دس نمبر کا آئینہ لگا ہوتا اور میرا شاید پتہ نہیں ڈیڑ گیا یا دو گیا یا دو نمبر گیا یا اب بھی محلہ اور کام ہو گیا ہے شاید اب بڑی بہتری کی طرف آ رہا ہے کیونکہ میں بھی یہ عمل خود بھی کرتا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے اس میں بڑی جو ہے وہ شفاہ دعا فرمائی ہے تو ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمل بڑا خی خاص ہے آج کل بچے بزرگ بلکہ سارے ہی بچے تو خالی بدناوی ہیں سب لوگ اتنا زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں اور موبائل سے جو آنکھوں کی جو مطلب موبائل کی جو LCD LED یہ جو سکرین ہوتی ہیں ساری ان سے جو شوائیں نکلتی ہیں وہ آنکھوں کے لیے بے حد نقصان دے ہیں بہت شارپ ہوتی ہیں سپیشل رات کو جب لیٹ کر موبائل استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بینائی بہت تیزی سے کام ہوتی ہے لیٹ کر استعمال کرنے سے اور تیزی سے کام ہوتی ہے اور اگر لیٹ کر تیڑے ہو کے جب آپ یوز کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی آنکھوں پہ ظلم کر رہے ہیں آپ اندھے پان کی طرف جا رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت صاحب کو بچا لے تو میں یہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بچا بھی کر سکتا ہے دس سال کا بچا ہے وہ خود سے بھی یہ عمل کر سکتا ہے بڑی پیارا روحانی عمل ہے ایسا کہ میں آپ کو یوں یوں بتاتا جاؤں گا آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی کام کرنے والا عمل ہے تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سورہ نور کی آیات کا یہ عمل ہے سورہ نور سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک مصباح ہوتی ہے یعنی ایک لائٹ ہوتی ہے اور وہ زیتون کے تیل سے جلتی ہے اور وہ لائٹ بڑھتی ہی جاتی ہے مشرق مغرب ہر سمت میں وہ بڑھتی ہے تو ناظرین اس طرح کے اس میں آیات ہیں تو اللہ کی نور کی آیات کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کا عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کا نور بڑھائیں گے انشاءاللہ یہ والا عمل ہے تو آپ کی خدمتیں عمل پیش ہے لکھنا شروع کر دیجئے بڑا آسان ہے بالکل آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس نکال لیجئے قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس اب یہ سامنے کھول کے راکھ لیجئے چاہے تو اس کا سکرین شارڈ لے لیجئے اپنے موبائل میں چاہے تو جو مرضی لیکن یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس یہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس آیت کا عمل ہے اب سنیے عمل شروع کیسے ہوتا ہے سات دن کا عمل ہے سات دن پانچ اور دو سات دن کا عمل ہے آپ نے ایک پاؤ سونف لے کر آنی ہے سونف سونف کونسی ہوتی ہے ہاں جی جو عام سونف ہوتی ہے کچھی سونف وہ ایک پاؤ لے کر آنی ہے اب آپ نے گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے الیونٹ ٹائمز گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھا اور درودِ ابراہیمی گیارہ بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے ناظرین آیت نمبر پینتیس جو سورہ نور کی ہے اس کی سات بار تلاوت کرنی ہے اور یہ صوف آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں پڑی ہوئی ہو جو آپ نے ایک پاؤ صوف خرید دی ہے ایک چوڑی پلیٹ جو عمومن چاولوں والی ہوتی ہے اس پہ اس صوف کو پھیلا لیجیے ٹھیک ہے جی اچھی کوالٹی کی صوف ہو تو اس کو پھیلا لیجیے اب آپ نے گیارہ بار ذرود ابراہیمی پڑھا پہلے اب آپ نے سات بار یہ آیت نمبر پینتیس پڑھنی ہے آیت نمبر پینتیس پڑھنے کے بعد آپ نے غور سے سنتے جائیں اب آپ نے جب آپ نے سات بار آیت نمبر پینتیس یہ اللہ نور السماوات والارد جہاں تک ختم ہوتی ہے یہاں تک آپ نے پڑھ لی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سات پھونکے مارنی ہے اس صوف کے اوپر جو آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھی ہوئی ہے سات پھونکے مارنی ہے ایک دو ایسے سات بار اس صوف کے اوپر کوشش کیجئے کہ صوف اڑ کے باہر نہ جائے اتنی زور سے نہیں مارنی بس اتنی کہ آپ کے جو دم کی ہوا ہے وہ ساری صوف تک پہنچ جائیں اب یہ صوف آپ کی دم ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس ایک پاہ صوف جس کو آپ نے آیت نمبر پینتیس کا دم کر دیا ہے اس کے سات حصے بنا لیجئے کیا سات حصے اب آپ نے روزانہ کسی بھی وقت اینی ٹائم جو آپ کو سوٹیل رسوٹیبل لگے ایک دن میں پورا ایک حصہ کھانا ہے وہ حصے جتنے بھی بنے ہیں خواہ وہ ایک ایک چمچ کر کے دن میں کھاتے رہیں یا وہ پانچ چمچ حصہ بنتا ہے یا چھے چمچ حصہ بنتا ہے سات حصوں کا وہ آپ نے پورا دن میں مختلف اوقات میں ایک ہی وقت میں نہیں ہر ایک گھنٹے کے بعد کھا لیجئے ہر آدھے گھنٹے کے بعد کھا لیجئے لیکن آپ نے کھاتے رہنا ہے کس نے جس کا علاج ہو رہا ہے یہ آپ نے اس طریقے سے سات دن میں یہ سات حصے کھانے ہیں ایک دن میں ایک حصہ کھانا ہے تھوڑا تھوڑا کھار کے ٹھیک ہے جی باقی چھے سو کو نہیں چھوڑنا جب پہلا ایسا کھا چکے تو پھر دوسرا حصہ نکال لیں اس کی آپ پیکٹ بنا لیں یا سات چھوڑ چھوڑے گلاسوں میں ڈال لیں یہ آپ کی مرضی ہے سات اسے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا نور یہ ایک اللہ رب العزت کا نام ہے یہ آپ نے دن میں کسی وقت بھی تین سو تیرہ بار اس کا ذکر کرنا ہے وظیفہ کرنا ہے ورد کرنا ہے اس کی تقرار کرنی ہے یا نور ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا اب آپ نے یہ سات دن یہ یا نور پڑھتے رہنا ہے تین سو تیرہ بار روزانہ اب ایک اور عمل آپ سنیئے کہ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو وقت ملے اور کوشش کریں کہ آپ نے نماز پڑھی ہوئی ہو اور باوضو ہو باوضو ہونا اس میں شرط تو نہیں لیکن وضو ہوں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آیت جو آیت پینتیس کی جو پہلا حصہ ہے اللہ نور السماوات والارض یہ آپ نے سات بار پڑھنا ہے سات بار اب آپ نے پڑھ لیا سات بار پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی جو نماز میں آپ اٹھاتے ہیں شہادت کی انگلی اس کو آپ نے زبان سے تار کرنا ہے ایسے زبان سے تار کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر یعنی جو جس آنکھ میں آپ کی زیادہ تکلیف ہے تار کرنے کے بعد آپ نے زبان سے تار کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے سات بار پھیڑنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایسا ہی دوبارہ تار کر کے دوسری آنکھ پہ بھی سات بار آپ نے کر لینا ہے یہ اب آپ نے کر لیا سات بار کرنے کے بعد تو ناظرین اب یہ عمل آپ کا ہو گیا مکمل ڈیلی کا آپ نے لکھ لیا ہوگا بڑا ہی آسان ہے ناظرین تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ عمل سات دن کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے سات حصے کروائے ہیں اوکے سات حصے کروائے تھے سونف کے تو سات حصے کھانا ہے اب سات دن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں میں نور بحال کرنا شروع کر دیا ہوگا انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ یہ مجھے میرے رب کریم سے پوری امید ہے اگر مکمل آپ کو سات دن میں افاقہ نہیں ہوا کسی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے آپ کی آنکھوں کا نور تھوڑا سا واپس آ گیا ہے تو اب آپ اس کو اگلے سات دن بھی کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا چودہ دن آپ سمجھے کہ آپ کا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو گیا ہے ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ہے آنکھیں تھوڑے سی ہو رہے گیا ہے تو سات دن اور یہ عمل کر لیجئے اسی عمل کو ریپیٹ کریں تو یہ اکیس دن کا عمل ہو جائے گا آپ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے شفا عطا فرمائے گا اور آپ خود حیران ہو جائیں گے ناصرین یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے جو کہ آنکھوں کی شفا کا باعث بنتا ہے اور اللہ رب العزت انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اپنے نور کے صدقے اللہ رب العزت خود نور ہے اس کا قرآن پاک نور ہے اس کی آیات نور ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہیں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے تو ناظرین یہ سارے چیزیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے درود پاک بھی پڑا عمل سے پہلے روزانہ کا اول آخر درود پاک بھی گیارہ گیارہ تو ناظرین اب وہ بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے جو بھی ہے اللہ رب العزت کو شفا دینا شروع کر دے گا اور ناظرین آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کیونکہ یہ مسئلہ بڑا عام ہے ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے کسی ہسپیٹل میں علاج نہیں ہے بلکل ہی نہیں ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے صدقہ جاریہ کے طور پر اور جو جو دیکھیں گے جتنا زیادہ لوگ اللہ نور السماوات والعرض پڑھیں گے اس آیت کو آپ کی آنکھوں پر بھی انشاءاللہ زیادہ اثر ہونا شروع جائے گا کیونکہ نیکی کی کام کو زیادہ شیئر کرنا وہ بھی اچھی بات ہے اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنے نور عطا فرمائے آپ کی آنکھوں کو بھی آمین یا رب العالمین میرے حمدی کا یا ارحم الراحمین